عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم ناظرین اکرام سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں ہوں اثر کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں خدیجہ ٹی وی پر آن لائن تفسرہ آج ہم اسے پروگرام سخن کو آپ کے لیے نشر کر رہے ہیں اور خصوصی پروگرام اس وجہ سے ہے کہ آج ہم اپنے آقا اور مولا چوتھے امام امام زین اللہ عبدین علیہ السلام کہ یوم شہادت پر اپنے وقت کے امام امام احسر عجل اللہ تعالی فرجہ شریف اور عالم انسانیت کو تازیت و تصریعت پیش کرتے ہیں اس موقع پر آج ہم امام کے اقوال کے روشنی میں گفتگو کریں گے اور اس گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ دلی سے آن لائن اس پوٹکاست میں جڑے ہیں حجت الاسلام والمسلمین آلی جناب مولانا سید محمد اتھر کازمی صاحب قبلہ آئیے ان کا استقبال کریں اور اس سے پروگرام کا آغاز کریں سلام علیکم آغا آغا بہت خیر مقدم ہے آپ کا اور خصوصاً امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے پہلا سوال جا ہے کہ جب ہم امام زین العابدین یعنی امام علی ابن الحسین علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں تو تمام کربلا کی اس صحبتوں کو دیکھتے ہوئے امام نے جس طرح سے اپنے الہی کو یاد کیا ہے تو یقیناً آپ نے جس طرح سے تقرب الہی کے لیے اپنی پوری زندگی کو سرف کیا ہے اور کربلا کے ہر واقعے کو یاد کرتے ہوئے آپ نے گریہ کیا ہے لیکن اس کے باوجود آپ نے جو حقوق انسانی کے لیے کیا ہے اس پر میں چاہتا ہوں کہ آپ روشنی ڈالیں اور تمام عالم انسانیت کو پیغام پہنچائیں کہ ایک شخص جس کی اوپر اتنے غموں کے اور اتنے مظالم ڈھائے گئے اس کے باوجود بھی الہی رضا مندی کے لیے اس نے اپنا سر جھکائے رکھا میں سب سے پہلے آپ تمام محرکات کی خدمت علیہ میں خصوصیت کے ساتھ خدیج اٹیگی کے تمام محرکان کی خدمت میں اور آپ تمام محرکات کے لیے اپنے ناظرین اور اپنے زمانے کے امام اور جملہ شیعان اہل بیت محیبان اہل بیت کی خدمت علیہ میں امام شہاروں کی اس شہادت کی تصلیت اور تاثیر پیشن یقیناً جو آپ نے سوال خائم کیا ہے وہ ہمارے لیے اس لحاظ سے ضروری ہے کہ آج کا دور جس دور میں ہم زندگی پسر کر رہے ہیں تمام دنیا کے اندر آج شیعہ مظلوم ہیں اور شیعہ کو خصوصیت کے ساتھ ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی کے گزارنے کے لیے ایک ایسے قصوہِ حسنہ کو تناشت کریں کہ جو قصوہِ حسنہ ہمارے لیے بہتر سے بہترین کی طرف دیکھے جائے ہمارے امام امامِ چہاروں میں امامِ عالی کے پر حسین جنہاں مصیدِ سجاد بھی کہا جاتا ہے ایسے اولادی بھی کہا جاتا ہے نام کی کالی ہے اور ظاہر ہے کہ لفظِ عالی خود اپنے آپ میں بتا رہا ہے کہ مصیبت کی طبیعی بڑی کیوں نہ ہو لیکن ہم عالی ہیں ہم ہر مصیبت کو بہت آسانی کے ساتھ میں گزارتے ہیں اور دنیا کو دیتے ہیں کہ دیکھئے زندگی گزارنے کے لیے مصیبتوں سے دھنا نہیں چاہیے اور اس لجلے میں اپنی ایک الگ پہچان بنا نہیں چاہیے اور الگ پہچان کے ساتھ دنیا کے سامنے آنا چاہیے تاکہ معلوم ہو کہ الہی رضا کے حصول کے لیے کیا کیا انسان کر سکتا ہے اور کتنا کرنا چاہیے امام چہاروں کی پوری زندگی تیکھئے سن اڑکیس ہجری میں امام کی پیدائش ہوئی ہے اور سن اڑکیس ہجری وہ وقت ہے جس وقت زمانہ خلافت امیر المومنین حضرت علی ابن عابیت علی علیہ السلام کا ہے اور اس وقت آپ کی بیرادت ہے اور بازدہ گرانت کی کوئی عام شخصیت نہیں ہے بادشاہ ایران کی بیٹی ہے اور کس منزل کے اوپر ننیحال اور دریحال کے اندر گویا حکومتیں ہو چکے ہیں اور ایسا فرد جو آپ کھول کے دیکھ رہا ہے تو ماں کو ایران کی شہدادی پاتا ہے باپ کو عرب کا شہدادہ پاتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہو اب اس کے بعد صرف دو سال کے بعد جو مسائل کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو سلسلہ کا سلسل کے ساتھ پوری زندگی میں خرامہ خرامہ لیکن امام سجاد کی خصوصیت یہ کہ سن چالے حجلی میں سب سے پہلے دادا کی شہادت سن پچاس حجلی میں نے پڑے اپا کی شہادت گویا کاجیہ مولیمان حسن کی شہادت وقت کی امام وہ بھی ہے اور اس کے بعد سن ساٹھ حجلی گزرنے کے بعد تو قیامت ہاں پڑے سن اکسٹھ حجلی قیامت کے مسائل کی پڑا ہے اور ایسے ہنگام میں ثبوت مشکلات اور اس مشکلات کے اوپر سبات قدم کا جو مضائنہ مولا سجاد میں کیا ہے وہ میں اس سلسلے میں ہاں پہلے ہوئی شہر پڑا دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا نہیں میں مطالب اس سؤول محمد ابن طلح شاہبائی کی روایت رایت کرنا چاہتا ہوں اس پر زندے اوپر جہاں انہوں نے مولا سجاد سے مطالب یہ لکھا ہے کہ شامر غریبہ جس وقت آئی ہے تو اس وقت مسائل بکھرے پڑے تھے اللہ حافظ مسائل بکھرے ہوئے پڑے سے بکھرے ہوئے مسائل کے رمیان کہ جہاں ایک طرف بھائی ایک طرف چچا ایک طرف آوان انصار اپردہ اور چاہنے والوں کی لاشیں اور پھر سامنے جو حالات ہیں وہ بلکل مختلف ہیں کہ بھوپیاں مائیں بہنیں سر برہنا ہے اللہ حافظ اس کے باوجود اے سید سجاد کی ذاتی والا صفاق کہ بہدر مولا شریف پر پڑے گار کی پارگاہ میں سر نیاز خم کرتے ہیں اور پوری رات مولا سجاد ایک سجدے بسر کر دیتے ہیں اللہ حافظ اللہ حافظ الحق لا الہ الا اللہ ایمان مت صدیق سجد یا رب تعبول یقینا یہ ذات فقط مورا سجاد کی ہے جو یہ بہترین اسوہ حسنہ کہ اگر زندگی گزارنے کے لیے مصیبتیں آئیں تو سوا کے قدم میں لغز شکریہ ہونی چاہیئے مسلسل آگے بڑھ جانے کا نام سیرت سجاد جزاک اللہ جزاک اللہ آگا آگا سوال میرے ذہن میں آیا کہ یقینا اب انسان کے اندر ایک ایسا کمال ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو ضبط کے دارے سے نہیں دیکھتا ہے جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کمال کے طور پر کسی بھی طرح سے کوئی بھی اسوہ حسنہ کو انسان اگر پاتا ہے لیکن اس کے سامنے جب نظیر ہوتی ہے ایک ایسے شخص کی جس کے سامنے اس کا اٹھارہ برس کا بھائی قتل کر دیا جاتا ہے اس کے سامنے جب دشمن آتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے پہچانا اس کے سامنے بھی جو آپ نے ایک کردار سامنے لائے تو آج کے زمانے میں آگا کس طرح سے ہم پوری کائنات کو مسلمانوں کو بتانا واقعی میں یہ بھی ہے کہ مسلمان کو بتانا چاہیے لیکن ہم انسانیت کو کس طرح سے درس دے سکتے ہیں امام سجاد علیہ السلام سے کہ جب وہ آیا ہے اور اس نے جس نے نیزہ مہارا جناب علی اکبر کو تو یہ درس کیسے اور کس طرح سے دیا جا سکتا ہے یہ تو مسئیبتوں کے بعد بھی بڑی مسئیبت کی منتی ہے کہ جیسا کہ آپ نے بہت اچھا سوال اس مندل میں بھی قائم کیا اور یقیناً عالم انسانیت کے لیے ہی اس وعہ احسانہ کی ایک پوری فیرز ہے کہ جو عائمہی معصومی کے شکل میں ہمارے ساتھ جمعیت ہیں وہ کسی خاص دردے کے لیے نہیں کسی خاص مذہب کے لیے نہیں وہ ایک انسانیت کے لیے عظیم ترین سرمایہ ہے اور ان کی زندگی یہ دستور ہے بشرتے کے انسان اس پر غور فگر کرے اور غور فگر کرتے ہوئے ان سے نتیجہ حاصل کرے مولا سجاد کی زندگی کے اندر یہ واقعہ اس طرح سامنے آہے کہ وہ شخص جس کا نام حسین نے نام لکھا گیا جو اس مندل کے اوپر ایسا فرد جس نے سگے بھائی کے سینے کے اوپر بچی اللہ اکبر حسین ابن امیر وہ فرد ہے جو سامنے آتا ہے اور آنے کے بعد میں کھڑا ہے اور پریشان ہے اس لیے کہ جن حالات کے پہت وہ آیا ہے مدینہ بچڑھائی عزیز میں کی ہے اور جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد مدینہ کی فوج نے کچھ اور جواب میں دیفاع میں کام کیا نگیز اس کو بھاوی نہ پڑھا اور بھاگ کے وہ چالیس کلومیٹر دور جہاں سجاد پہ آتا ہے آنے کے بعد میں اس امید کے ساتھ کہ مجھے مجھے کیسے کہے اس لئے اس لئے پہچان نہیں سامنے کون شکریہ سامنے مورا سجاد کھڑے ہوئے اور اس کو یہ مجھے مجھے کہ گویا ایک مصیبت سے بھاگ کے آیا ہے اور گویا دوسری مصیبت سامنے کھڑی گویا موالا حسیند کا بیٹا شکریہ شکریہ بنی حاشن کی مثال دنیا میں پیش نہیں گر سکتی مگر جس وقت دوسر میں مولا سجاد کی طرف سے ریاکشن اور اتیام کے طور کوئی ایسا مرحلہ نہ پایا کہ اس کو احساس ہوتا کہ تنی جان کو خطرہ ہے اسے نے کھانا بھی لیا پیش آت تو اس راک مولا سجاد نے کہا ابن رمیل کیا میں تجھے بھول سکتا ہوں ظاہر کہ یہ وہ منزل ہے جس کو کوئی انسان بھول نہیں سکتا ایک مرتبہ اندر سے گزرنے کے واضح انسان اس قیدیت کو فراموش کر رہے اس لیے کہ یہ منزل بڑی سخت ہے کہ بھائی کا قاتل سامنے کھا اور معافی یہ میں اور آپ تاریخی حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی کا قاتل سامنے کھا وگرنہ قاتل نے کیا ظلم نہ کیے ہوں گے اور قاتل کی ظلم کو لے کے نہ رہا ہوگا اور کی ظلم کو مولا سجاد نے یاد نہ کیا ہوگا اور دیکھئے عام فرد کا ہونا ہو رہے سامنے معصوم کا ہو رہے جیسا کہ علماء نکتے بھی ہیں نسیان یہ ہمارے اور آپ جیسے اور اپنے ناظرین جیتے میرے اس وقت موجود ہمیں سن رہے اور دیکھ رہے ان سب کے لیے نسیان نعمت ہے کہ ایک مسیمت آ جاتی اللہ نے کسی کی موت پر ہونے زیادہ ہوتے ہیں سوگن اور بنجو میں کم ہوتے ہیں اور پھر چیلوں میں کم ہوتے ہیں اور پھر جیسے کے بعد میں بہت زیادہ کیا کرنے موت موسورا کے بات کرتا کہ اب جانے سے جانے سے جانے سے لیکن معصوم کے لیے آگا آگا یہ سوال ایک اے بھی جو قوت برداشت تھے وہ کم ہوتی جا رہی خاص اور سے اگر ہم اپنے تشیعہ کے حالات دیکھیں اس وقت یقیناً ایک بڑے عجیب اور بیچینی بیبسی اور بڑے عجیب کیفیت سے گزر رہے ہیں ہم کیا اس وقت ہمیں امام سجاد علیہ السلام کے اس عظم کو اس استقلال کو جو کربلا کے نمائندے کے طور پر پوری دنیا کو آج پیغام پہنچا ہے حسینیت کا مشین حسینیت کا مشین انسانیت کو جو دور تک پہنچ ہے کیسے ہم اپنے علماء کے درمیان خطبہ کے درمیان یا دیگر وہ افراد جو قوم کے سربراہان ہیں ان کو کیسے بتائیں کہ آج جو وقت ہے اس پر ہم امام سجاد سے اپنے لیے ایک ایسی مشل را لیں تاکہ زندگی دوسروں کے لیے بھی ایک بنا میں اسوائے حسنہ ہو جائے دیکھیں قوت برداش کا تعلق دو طرح سامنے ہے قوت برداش یہ انسان کی مجبورا سامنے آتی ہے اور کبھی اختیاری قصہ سامنے آج کل جو حالات ہیں وہاں پر قوت برداش کا مسئلہ تقریبا اجباری شکل میں مجبورا ہے انسان اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں مجبور ہو کے کام کر رہا ہے وہاں انہوں نے اس قوت برداش کو اختیاری پر پیش کیا ہے مجبور ہو کہ برداش کرنا کمال نہیں کمال یہ اختیاری اس قوت پر برداش کرنا ہے مورا سجاب کے سامنے بھائی کے پاکی کھڑا ہے چاہتے تو دو منٹ کے اندر سروت مجدائی کر دی لیکن آج کے ساتھ اس طرح پیش کہ ابن نمید کل تو نے ہمیں بلایا تھا ہم حجود مورا سجاد نے دو کہفیت ظاہر فرمایا ایک طرف اپنی عورت برداش کو اختیاری صورت پر ظاہر فرمایا اور دوسری طرف بھائی کے قاتل کے ساتھ احسان کر کے اسلامی حقوب اور اسلامی حیثیت کو پیش کر جو فرمایا کہ یاد رکھو انسان کے پاس عورت ہو اور اب کسی کو معاف کرے کہ یہاں معاف کرنا معاف کرنا اور یاد ہمارے موجوانی چاہیے کہ اس منگل کے اوپر بہت فکر کریں مولا سجاد کی سی سلام سکھ جی بہت بہت شکری آگا ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سخن میں ہوں اثر کازمی اور ہم سے مہوے گفتگو ہیں حجت الاسلام والمسلمین آلی جناب مولانا اثر کازمی صاحب جو دلی سے ہم سے جڑے ہوئے ہیں آن لائن اور آج ہم مولا سجاد کی ان تمام باتوں کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں جو آپ کے لیے مشہلے رہو ہمارے لیے مشہلے رہو اور پورے عالم انسانیت آج پوری دنیا میں حقوق انسانی کی بات ہوتی ہے دیگر مختلف سیمینار سمپوزیم ہوتے ہیں لیکن امام سجاد نے حقوق انسانی کی بات کی خاص طور سے تو وہ کس طرح سے آج لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے جہاں تک حقوق کا تعلق ہے تو میری اپنی ناقص متعلق کی روشنی میں دیکھ رہا ہوں کہ آئیمہ معصومی کے علاوہ یہ کسی تنگیر اس لحاظ نہیں ہے کہ میں کسی کو نیچہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں ایسا نہیں میں اپنا ایک ایک واقع کہ ناقص متعلق کی روشنی میں بات تک رہا ہوں کہ جتنے حقوق سے متعلق آئیمہ معصومی علیہ السلام دنیا کو بابے فرمایا ہے کسی دوسرے فرد میں بداہت کے ساتھ بیان نہیں کیا اور اس مندری میں آئیمہ معصومی میں جو حیثیت اور جو حالہ امام سجاد کے سامنے آئے اس کا تصور کرنا بھی ایک انسان کے لئے ممکن نہیں جہاں کسی دوسرے جہاں ایک انسان دوسرے انسان سے اپنے حقوق کی شکارت نہ کر سکتا ہو جہاں ایک انسان دوسرے انسان سے اپنے رہبر اور قائد سے متعذر اور صاحب نہ بیان کر سکتا ہو بغیرہ وہ سجاد نے تمام حقوق کو ایک نئے پیرائی میں پیش دیا شکارت حقوق حقوق کا بیان حقوق کے بیان کے لہجے میں ہوتا ہے مجلس پڑھنے کا اسلوپ الگ ہوتا ہے اور ایک خطیب جمعہ کے خطبے کا اسلوپ الگ ہوتا ہے اور ایک مناظران اور ہوتی ہیں اور میں آپ جو گفتگو کر رہا ہوں یہاں کا مزاج کچھ اور ہے اور جہاں گفتگو مکمل طور پر مخلوق سے مطالب مگر مخلوق سے مطالب گفتگو خالق سے گفتگو کرتے ہی یعنی دعا کا لہجہ اختیار دیا اور دنیا کے سامنے ان تمام حقوق کو اس طرح ویان کر دیا جو اپنا کوشش کر رہے تھے کہ زبان پر شکایت نہ جو یہ کہنا چاہتے تھے کہ مولا سجاد اپنے حقوق کو بیان نہ کریں ان کے سامنے اپنے حقوق بھی بیان کر دیئے اور صرف اپنے ہی نہیں بلکہ ہر اس فرد کیا اور اس سلطلے میں ہمارے سامنے صبح عال محمد تورہ کے اہلے میں صحیح کاملہ مجھون ہے اور جس کتاب کو پڑھ لے کے بعد علامہ تنتابی نے کہا اس بات جب وہ لکھتے ہیں تو کہتے کہ افسوس کہ اتنا خزانہ ہم تک موجود نہ تھا اور ہمیں رسائی نہ تھی آج ہمیں یہ خزانہ میں اثر ہوا ہے اور معلوم ہوا ہے کہ یہ تین ہم یہ کہنے پہ آدھا ہے کہ یہ نہجہ یہ اس روح یہ انداز بلکل ایسے ہی اسے نہجے بتا ہوا کہ تحت تک کلام خالد اور کلام مخلوق اللہ کے کلام سے نیچے ہے اور مخلوق کے کلام سے اوپر ہے سبحان اللہ سبحان پھر اس اتنی چیزیں جب ہمیں فراہم ہیں ہمارے پر کردار ہیں وہ آئینے ہیں جن کے بنا پر ہم اپنے کردار کی آئینہ بندی کر سکتے ہیں اور اپنے کردار کو اس طرف لے جا سکتے پھر اس کے باوجود ہم اتنے پیچھے کیوں ہیں یہ لفظ کہنا شاید لوگوں کو کچھ اس بات پر اعتراض ہو کہ ہم پیچھے ہماری پوزیشن ٹھیک ہے لیکن اس کے باوجود ہمیں بہت آگے ہونا چاہیے تھا کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ اس کو سب سے بڑی پریاد یہ ہم زبانی طور کے اوپر اور سکری طور کے اوپر ہم اس بات قائل ہو جاتے ہیں لیکن مقابل عمل بجت تک ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی میں نافذ نہیں کریں گے اس وقت ہم نا کام جو حقوق مرا سجد میں بیان پر آئے ہیں وہ حقوق اس لیے نہیں ہے کہ میں اور آگے تین چینل جو پر پیٹے دوست روپ نہیں اس لیے تا کہ پہلے میں کوئی کر رہا ہوں تو میں اوپر عمل کروں آپ عمل کریں پھر ہمارے سامعین ناظرین ان چیزوں کو سننے اور سننے کے بعد اپنی زندگی میں ان چیزوں کو ڈھالیں تاکہ معلوم ہو کہ دیکھنے والے کہیں جب غلام ایسا ہے تو آگا یقینا اب ناظرین بات کریں اگر ہم آگا تو کیا ہمارے پاس کس طرح سے زہر چی بات ایک عالم دین سے قوم کو اور ہر اس قوم کو جو اپنے عالم دین سے کو سیکھتی ہے کیا چیزیں ہمیں اپلائی کرنا ہے جس سے امام سجاد کی نہ صرف امام سجاد کی جو اخوال ہیں اس پر کیسے ہم لوگ آگے بڑھیں اور اپنی زندگی کے اندر عمل کو لے کر آئیں تاکہ زندگی خوشگوار ہو معاشرہ بہت اچھا ہو خاص آج کے دور میں جہاں ساماج عمل اپراد ٹی وی سے منصرک ہیں یا سوشل میڈیا سے منصرک ہیں اور ٹی وی بھی آج مندل تو ٹی وی کی شکل میں نہیں ہے بلکہ موبائل میں بھی رن برا ہے اور باقی اور سوشل سائیٹس کے اوپر بھائم کی تیمی ہے تو اب ہمیں چاہیے کہ کہ اس کے ذریعے صرف ان حقوں کا بیان اور صرف بیان ہی نہیں کہ میں آپ نے کہا بتائیے منا سجاد نے کیا کہا اور میں کسی ایک عبارت کو پڑھا کر جنہ کر نہیں جب تک کہ اس کی مکمل تشریح نہ ہو تو حد اقل ہم اگر دو حق پر بات کریں یہ ایک حق پر بات دوسری بات یہ کہ اس کو وضاحت کرنے کے بعد میں کوشش کریں زیادہ سے زیادہ یہ بھی ہے کہ اچھی چیزوں کو دیکھنے والے افراد بہت کم اور چیزوں کو ابھی میں اور آپ بیٹھ کی کسی اقیوت شروع کر یں یہاں چار افراد کو نظر بنا کے اور گفتر کو تیار کرنے یقین مانے کہ جو بیٹھے ویٹی بی جیپ جائیں گے ہاتھ ممبائی لے لیں گے تیری گر کہنے آئیے سچے منصیاب ہیں نیگیٹیویٹی یہ چیز سامنے آتی ہے اس سے مطالب معاملہ لوگوں کو جمع کرنے کا درگیہ بڑھ جاتا اور جہاں مصبت چیز سامنے آ جائیں وہاں لوگ بہت کم سامنے آتے ہیں تو کوشش کریں کہ پہلی مندل کے اوپر ہم ان حقوق کی شرعہ کریں اور شرعہ کرنے کے بعد جتنا زیادہ انکار ہو سکھتے ہیں حد کے عقل یہ کہیں کہ جو یہ فرد اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے تو اگر دوسرے ذرائع موجود ہیں سوشل سائٹ کے اوپر یوٹیو کے اوپر تو کوشش کی جائے کہ شیئر کیا جائے اور دوسروں سے گفتگو کی جائے تیسری سب سے اہم اس کے ساتھ یہ بہت ضروری سمسطہ ہو میں یہ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں کہ جب دوسروں کو شیئر کر دیا جائے تو کچھ زمداران کچھ نوجوان کچھ علماء اس سلسلے میں علاقائی دور کے اوپر کچھ مصابقے سوالات قائم کریں اور لوگوں کو اس پر دلچسپی کے ذرائع پیدا کریں یہ تین کے اگر پیدر پیل لگاتار ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ حقوق بہت جدی پہنچیں اور ہم کوشش بہت خوبصورت گفتگو اور نورانی اور پرلطف گفتگو تاکہ ہم اس چیز کو انشاءاللہ آگے بڑھاتے رہیں گے اگر آپ بہت شکر گزار ہیں بہت ممنون کہ آپ نے قیمتی وقت دیا اور اس خوبصورت گفتگو کو آگے بڑھا ہے ناظرین ہم سے مہوے گفتگو تھے حجت الاسلام والمسلمین آلی جناب مولانا سید محمد اثر کازمی صاحب جو ڈلی سے آن لائن ہم سے جڑے ہوئے تھے ہم بہت شکر گزار ہیں انہوں نے اپنے قیمتی وقت دیا اپنے مزبان اثر کازمی کو دعا دیجئے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر کسی خاص شخصیت کو لے کر خاص عنوان کے ساتھ آپ سے روبرو ہوں گے وسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ